کیسے ہیں دوستو؟ گریٹ گیم کا یہ سیکنڈ لاسٹ حصہ وہ کہانی ہے جس میں امریکہ اور روس ایک دوسرے کے انتخابات سے کھیلتے رہے۔ یہ وہ کہانی ہے جس کے بارے میں آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ شروع تو امریکہ نے کی تھی لیکن ختم روسی صدر پیوٹرن نے کی۔ امریکہ نے ہلکی پھلکی موسیقی چلائی لیکن ریشیا نے تو امریکی انتخابات کا بینڈ ہی بجھا دیا۔ دوستو اس سچی کہانی کا آغاز ہوتا ہے نومبر دوہزار تیرہ ٹونٹی تھرٹین کے مس یونیورس مقابلے سے۔ یہ مقابلہ نو نومبر کے سرد دن روسی شہر موسکو کے کروکس آل میں ہو رہا تھا۔ اس مقابلے میں وینیزویلا کی گیبریلہ ایزلر یا جو بھی ان کا تلفز تھا وہ مس یونیورس منتخب ہوئی۔ ان کا تو نام بھی شاید آج آپ کے علم میں نہ ہو لیکن اگر ہم آپ کو بتائیں کہ روسی شہر موسکو میں ہونے والے اس شو میں امریکہ کی ایک بہت بڑی سلیبرٹی اور بزنس ٹائکون ڈانلڈ ٹرمپ بھی وہی موجود تھے تو آپ کو تھوڑی سی حیرت ضرور ہونی چاہیے۔ تھوڑی سی اور حیرت اس بات پر بھی ہونی چاہیے کہ مس یونیورس کا شو ڈانلڈ ٹرمپ ہی اورگنائز کروا رہے تھے اور اس ٹونٹی تھرٹین کا دوہزار تیرہ کا مس یونیورس ایونٹ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی موسکو میں رکھا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ڈانلڈ ٹرمپ یہاں مس یونیورس کے لیے نہیں بلکہ روسی صدر لادی میر پیوٹن کے لیے تشریف لائے تھے۔ وہ صدر پیوٹن سے اچھے تعلقات اور ریشیا میں اپنی بزنس ایمپائر پھیلانے کے خواہش مند تھے۔ وہ موسکو میں اپنا آئیکونک ٹاور، ٹرمپ ٹاور تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے کیونکہ اسی سے پھر وہ اپنی بزنس ایمپائر کو رن کرتے ہیں اور اس کے ٹاپ فلور میں پینٹ ہاؤس میں اپنی رہائش گابی کو بناتے ہیں۔ تو ایسے ان کے منصوبے تھے۔ یہ وہ دن تھے ساتھیوں جب باراک اوباما امریکی صدر تھے اور ابھی کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ڈالنال ٹرمپ جیسا نون پولیٹیکل اور سلیبرٹی بزنس مین امریکہ کا صدر بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ شو جس کوکس ہال میں منقد ہو رہا تھا وہاں جس نوجوان نے سنگنگ کرنا تھی اور جس روسی بلینئر نے اس شو کے لیے دو سو ملین ڈالرز، بیس کروڑ ڈالرز فنڈز دیئے تھے وہ دراصل ایک ہی خاندان تھا، اگلروف خاندان کے دو لوگ تھے۔ اگلروف فیملی دراصل ریشین تو نہیں ہے لیکن وہ ان ریشین عرب پتیوں میں سے ہیں جو روسی صدر کے ساتھ مل کر کاروبار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ہی ڈالنال ٹرمپ کے ساتھ مل کر مس یونیورس کا ایونٹ باسکو میں منقد کروایا تھا کیونکہ اس میں دونوں کا فائدہ تھا۔ بلینئر ارس اگلروف وہ بزنس مین تھے جو روسی صدر پیوٹن سے سرکاری ٹھیکے بہت آسانی سے حاصل کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے ڈالنال ٹرمپ نے انہیں ساتھ ملایا ہوا تھا تاکہ ریشیا میں فائلوں کو پہیے لگانا آسان ہو جائے۔ اب دوستو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مس یونیورس، مس ارت اور مس ورل جیسے بڑے بڑے ایونٹس حسن کی تلاش کے لیے ہوتے ہیں تو آپ کی سادگی کو میرا سلام پہنچے۔ کیونکہ اصل میں یہ مقابلے دوستو مارکٹنگ گیمکس کا حصہ ہوتے ہیں جن میں کئی ملٹی نیشنل کمپنیز اپنے دوسرے دھندے چمکا رہی ہوتی ہیں۔ کوئی اپنے بزنس کو پرموٹ کر رہا ہوتا ہے کسی خاص لوکیشن پر تو کوئی کسی کو عالمی شہرت دے کر دراصل اپنی کچھ پروڈکس اس کے ذریعے پرموٹ کرنا چاہتا ہے اس کو برینڈ ایمبیسیڈر بنانا چاہتا ہے۔ اسی طرح کہ ہزاروں دوسرے وینچرز بھی ایسے ایونٹس کے پسے پردہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف حسن کا مقابلہ نہیں ہوتا بلکہ کچھ انٹرپینیورز کا بزنس وینچر ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کے رائٹس اور یہ کہاں ہوگا کس چینل پر دکھایا جائے گا کون دکھائے گا ایڈز کون سے آئیں گے یہ سب اس سب کے لیے اچھا خاصا جھگڑا ہوتا ہے۔ تو خیر ساتھیوں میس یونیورس کے کانٹیسٹ کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ نے میس یونیورس اور اگلروف فیملی کے ساتھ تصاویر بنوائیں اور ایک لیٹر آف انٹینٹ سائن کیا جس میں موسکو میں ٹرمپ ٹاور بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ یہی وہ موقع تھا جہاں سے ڈانلڈ ٹرمپ نے مسلسل روسی صدر پیٹن کی تعریفیں کرنا شروع کی۔ بلکہ یہ تعریفیں تو وہ اس وقت سے شروع کر چکے تھے جب ابھی انہوں نے موسکو میں یہ کانٹیسٹ بیوٹی کانٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے جون ٹونٹی تھرٹین میں ٹویٹ کیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صدر پیٹن میرے موسکو والے میس یونیورس مقابلے میں آئیں گے؟ اگر وہ آئے تو وہ میرے نئے بیسٹ فرینڈ ہوں گے۔ موسکو میں میس یونیورس کے بعد بھی دوستو اس ایونٹ کے بعد بھی وہ مسلسل پیٹن کی تعریفیں کرتے رہے اور یہ بھی کہتے رہے کہ جب وہ موسکو میں تھے تو ولادی میر پیٹن نے ان سے رابطہ کیا تھا۔ وہ بہت نائس ہیں۔ ڈرونلڈ ٹرم میس یونیورس ایونٹ کے دوران مسلسل روسی صدر پیٹن سے ملنے کی کوششیں کرتے رہے لیکن ناکام رہے۔ بقول ان کے ایک بار پیٹن نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا تو تھا لیکن ٹرافک جائم کے باعث وہ ملاقات نہیں ہو سکی وہ وقت پر پہنچ نہیں سکے۔ مگر ڈرونلڈ ٹرم مایوس نہیں ہوئے۔ انہوں نے موسکو میں ٹرم ٹاور بنانے اور پیٹن سے ملنے کی کوششیں مسلسل جاری رکھی۔ وہ ہر قیمت پر موسکو میں یہ ٹاور بنانا چاہتے تھے لیکن مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ امریکی سفارتی تعلقات رشیہ کے ساتھ خراب ہو چکے تھے۔ روس میں امریکیوں کا بزنس کرنا اس وقت بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یہ تعلقات دوستو ایسے خراب ہوئے کہ 2011 میں روسی پارلیمنٹ ڈوما کے الیکشنز میں صدر پیٹن کی جماعت یونائٹڈ رشیہ جیت گئی۔ لیکن اپوزیشن نے ان الیکشنز پر دھاندلی کا الزام لگا کر احتجاجی مظاہریں شروع کر دیا۔ ویسٹرن میڈیا نے امریکہ وغیرہ نے ان مظاہروں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ ساٹھ ساٹھ ہزار، مور دن سکسٹی تھوزنٹ لوگوں کے رشیہ میں بڑے بڑے جلوس نکلنے لگے۔ سخت سردی کے باوجود لوگ بینرز اور پلے کارڈز اٹھا کر سڑکوں پر آنے لگے۔ امریکہ ان مظاہروں کے حق میں بیانات بھی دینے لگا اور پیٹن کے خلاف امریکی اور یورپی میڈیا دھڑا دھڑ خبریں لگانے لگا جس سے مظاہرین کو ظاہر ہے بہت حوصلہ ملنے لگا۔ روسی مظاہرین پیٹن کو چو اور دھوکے باز چوہ اور نا جانے کیا کیا کہتے پوسٹرز اٹھائے باہر نکل آئے۔ پیٹن کے لیے یہ صورتحال دوستو یہ سب کچھ ہو رہا تو بہت پریشان کن تھا کیونکہ اس کے صرف تین ماہ بعد رشیہ میں وہ پریزیڈنشل الیکشن صدارتی انتخابات ہونے والے تھے جن میں اب پیٹن امیدوار تھے۔ ان کے خلاف رائیاما ایسے ہی اگر چلتی رہتی تو وہ یہ الیکشن ہار سکتے تھے۔ کیونکہ ابھی دوما کے الیکشن جو ہوئے تھے جس کے بعد ان پر دھاندلی کے الزامات اور یہ مظاہرے تھے اس میں ان کی پارٹی کو پچھلی دفعہ سے پندرہ فیصد ففٹین پرسنٹ کم ووٹ ملے تھے ان کی مقبولیت گر چکی تھی۔ وہ اپنے خلاف دھاندلی کے الزامات اور اپوزیشن کے ان مظاہرےوں کو امریکی اور یورپی حمایت کی وجہ سے اب لوکل فنامنہ نہیں کہتے تھے وہ کہتے تھے اور کافی حد تک درست کہتے تھے کہ یہ ان کے خلاف مظاہرے امریکی سازش ہیں۔ وہ اسے امریکی سیکٹری اف سٹیٹ وزیر خارجہ ہیرلی کلنٹر کی کارستانی کہتے تھے۔ انہوں نے روس میں اپنے خلاف مظاہروں پر بہت سخت الفاظ میں کہا کہ میں جانتا ہوں میسیس کلنٹن نے اپنے کچھ اداکاروں کو ایکٹرز کو میرے خلاف سگنل دے کر سڑکوں پر ایکٹیو کر دیا ہے۔ پھر دوستو یہ ہوا کہ تاریخ ساز تحریک اور مظاہروں کے باوجود مارچ ٹونٹی ٹویلو میں ویلیڈی میر پیوٹن نے روسی صدارتی الیکشن دوسری بار جیت لیا۔ انہیں سکسٹی پرسنٹ ساٹھ فیصد ووٹ ملے تھے اور انہوں نے مین سکوئر رشیہ میں، مین سکوئر موسکو میں، ہزاروں کے مجمع کے سامنے بھیگی آنکھوں کے ساتھ وکٹری سٹیج کی اور کہا ہم ایک اوپن اور فیر الیکشن میں جیت گئے ہیں۔ مگر یہاں ایک بار پھر امریکہ ان کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے آ گیا۔ الیکشن پر امریکہ اور یورپ میں شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ ویسٹرن میڈیا کے ٹاپ میکزین ایکانومیسٹ میں لکھا گیا کہ دنیا تو پہلے سے جانتی تھی کہ ولی میر پیوٹن ہی صدر کا الیکشن جیتیں گے۔ اس لیے نہیں کہ وہ بہت زیادہ مشہور ہیں، نامور ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں جیتنا ہی جیتنا تھا کہ انہوں نے الیکشن کے دوران ہر طرح کی دھاندلی کی تھی اور اپنے سیاسی مخالف ان کو طاقت سے کچلا تھا۔ اسی طرح امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز نے بھی اس الیکشن کو متنازع کونٹروورشل کہا اور لکھا کہ پیوٹن کو سب سے پہلے اپنے لیجٹیمیٹ ہونے یعنی اپنے جائز صدر ہونے کا چیلنگ ترپیش ہوگا۔ انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کیونکہ جب وہ اپنی جیت کی خوشی منا رہے تھے تو انہیں یورپین ایبزرورز کی طرف سے ایک زور کا تھپڑ پڑا ہے۔ یہ نیو یورک ٹائمز نے لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ ایبزرورز نے الیکشن میں فراڈ اور دھاندلی کے واضح الزامات لگائے ہیں۔ امریکی اخبارات میں اس اینگل کی رپورٹنگ پر پیوٹن جو پہلے سے غصے میں تھے اور بھی بھنا گئے۔ اب آگے سنیں۔ آپ جانتے ہیں کہ روس اپنے ہمسایہ ملک یوکرین کو اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ خاص طور پر پیوٹن انتظامیہ کا تو یہی موقف ہے۔ تو وہاں پر دوہزار چودہ میں ان کے حامی وکٹر یمکووچ پریزیڈنٹ تھے۔ دوہزار تیرہ میں، ٹونٹی تھرٹین میں کیا ہوا کہ وکٹر کے اخلاف یوکرین کے مغربی حصوں میں بھرپور احتجاج شروع ہو گیا۔ خاص طور پر مغربی حصے میں اس لیے کہ وہ رشیان ایتھنسٹری سے تھے تو ایسٹرن یوکرین جو رشیہ کے ساتھ لگتا ہے وہ ان کا حمایتی تھا۔ روسی صدر بھی ان کے حمایتی تھے اور مغربی یوکرین پورے کا پورا ان کے اخلاف تھا۔ تو ایک تحریک شروع ہوئی جسے باوقار انقلاب کہا گیا۔ ان مظاہروں کے دوران مغربی دنیا کا میڈیا بھڑ چڑھ کر وکٹر کے مخالفین کو سپورٹ کرنے لگا یعنی یوکرین کے مغربی حصے کو سپورٹ کرنے لگا۔ ان مظاہروں کا مقصد تھا کہ روسی حمایت یافتہ صدر کو ہٹا دیا جائے، نئے الیکشن کروایا جائیں اور صدر وکٹر پر غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ مظاہرین نے سڑکیں بلوک کر دیں اس بگنٹی مومنٹ میں سیول نافرمانی کی گئی، املاک جلائی گئی، لوگ مارے گئے اور آخرے کار فروری دوہزار چودہ، ٹونٹی فورٹین میں یہ تحریک کامیاب ہو گئی۔ لیکن اس دوران ایک سو اکیس ون ٹونٹی ون لوگ جان سے چلے گئے اور دوہزار کے قریب زخمی ہوئے، مالی نقصان اربوں ڈالرز میں بلینز آف ڈالرز کا ہوا وہ اس کے علامت۔ ڈگنٹی مومنٹ یا ریولیشن کامیاب ایسے ہوا کہ صدر وکٹر اور مظاہرین میں نئے الیکشن کا ایک معاہدہ تیپ آ گیا۔ لیکن معاہدے کے صبح اچانک دنیا کو پتا چلا کہ صدر وکٹر ملک چھوڑ کر کیف سے روسی شہر موسکو میں فرار ہو چکے ہیں۔ مغربی میڈیا میں پروپاگنڈا شروع ہو گیا کہ وکٹر کو روسی صدر لادی میر پیوٹن نے کیف سے یعنی یوکرین کے کیپٹل سے نکلنے میں مدد کی ہے تاکہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ وہاں نہ چل سکی۔ پھر یہ مقدمہ دوستو بعد میں ان کی غیر موجودگی میں چلا۔ مقدمہ صلی اللہ اور چوبیس جون دوہزار انیش ٹونٹی نائنٹین میں انہیں غداری کا مرتقب قرار دے کر تیرہ ماہ تھرٹین منت قید کی سزا سنا دی گئی۔ ظاہر ایک سزا پر عمل درامت نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ یوکرین میں تھے ہی نہیں وہ تو موسکو میں تھے اور وہی ہیں۔ لیکن اب چونکہ یوکرین کے صدر وکٹر روسی اتنسٹری سے تھے اور وہی سے ووٹس لیتے تھے اسٹن یوکرین ان کا سٹرانگ ہول تھا تو روس ان کا سپورٹر تھا۔ انہیں سزا دیئے جانے پر روسی صدر پیوٹن بہت ناراض ہوئے جب ان کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا اور انہیں نکالا گیا اور مغرب ان کے سپورٹ کرتا تھا تو اس بات پر دوہزار تیرہ میں روسی صدر بہت زیادہ ناراض تھا۔ انہوں نے اس سب کو امریکی اور مغربی سازج کا نام دیا۔ بہت حد تک یہ بات ٹھیک تھی کیونکہ یورپی میڈیا یورپینز اور امریکہ ان کی سپورٹ کر رہا تھا۔ انہوں نے صدر پیوٹن نے الزام لگایا کہ امریکہ یوکرین کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ ثبوت کے طور پر ریشیا نے ایک آڈیو ٹیپ انٹرنیٹ پر ریلیز کی جس میں دو امریکی ڈیپلومیٹس جو ظاہر ہے موسکو میں تھے وہ یوکرین میں پرو ریشین صدر انہی وکٹر کو ہٹانے کے بارے میں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اس بات پر امریکی صدر باراک اوباما اسے میں آئے انہوں نے روس پر الزام لگایا کہ وہ امریکی سفارتکاروں کی جاسوسی کر رہے ہیں ان کی گفتگو انٹرسپٹ کرتے ہیں اور پھر سفارتی عداب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسے اس گفتگو کو اس سپائن کو اس انٹرسپٹ کی ہوئی گفتگو کو جو کہ ان کے کہنے کے مطابق اللیگل تھی اسے انٹرنیٹ پر جاری بھی رشیا کر رہا ہے۔ باراک اوباما کے خیال میں یہ سب روسی صدر نادی میر پیوٹن کے حکم پر ہو رہا تھا کسی نے ویسے ہی کوپی کر کے اور چوری کر کے کسی حکمیں نہیں ڈال دی انٹرنٹ پر۔ تو اب دوستو یہاں تک پہنچ کر آپ ایک بار پھر یہ تینوں پوائنٹس ذہن میں ایک ساتھ رکھیں۔ دسمبر دوہزار گیرہ ٹونٹی الیون میں ڈوما یعنی ریشن پارلیمنٹ کا الیکشن اور روس میں پیوٹن کے خلاف بڑے بڑے مظاہرے جن کی سپورٹ مغرب سے بھی آ رہی تھی۔ مارچ دوہزار بارہ ٹونٹی ٹویلو میں پیوٹن کے صدر بننے پر مغربی میڈیا کا اور وہاں کے سیاسی حکمرانوں کا ادھوہ پھر رہتے جا گیا۔ اور پھر دوہزار تیرہ ٹونٹی تھرٹین میں یوکرین میں روسی حمایت یافتہ ریشن ایتنیسٹی کے صدر وکٹر کے خلاف پرتشدد ڈگنیٹی مومنٹ کی کامیابی ہے۔ اس میں پھر مغربی حق تھا۔ اس سب میں آپ پیوٹن کا یوکرین کے علاقے کریمیاں پر قبضہ اور جواب میں امریکہ کی جو پبندیاں رشیہ پر لگیں ان کو بھی شامل کریں۔ تو مائی کیوریس فیلوز یہ تھا وہ پس منظر جس سے دوہزار چودہ ٹونٹی فور ٹیم تک پیوٹن ہو کر آئے تھے، سہ کر آئے تھے۔ اور یہ سمجھ کر آئے تھے کہ ان کے خلاف ان کے اندرونی معاملات میں امریکہ کس حد تک مداخلت کر رہا ہے۔ اب ان کے سامنے حساب برابر کرنے کا وقت ہے۔ کیونکہ صرف دو سال سے بھی کم عرصے میں امریکہ میں پریزیڈنشل الیکشن ہونے جا رہا تھا۔ امریکہ جب الیکشن میں جانے والا ہوتا ہے دوستو تو سیاسی لحاظ سے کافی ولنربل کمزور ہو جاتا ہے۔ نیسے ہر ملک ان دنوں میں کمزور ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر دشمن طاقتوں کو اس ملک میں کھیل کھیلنے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ کیونکہ پولیٹیکل کنسنسز ہونا مشکل ہوتا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن میں کسی اہم ترین قومی مسئلے پر بھی اتفاق اس لیے نہیں ہو رہا ہوتا کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر کے نفرت بیج کر تو اپنی دکان چمکا رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ بہترین موقع تھا جب روسی صدر پیوٹر نے جوابی وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ الیکشن امریکہ کے لیے بہت ہی اہم تھا ٹونٹی سکسٹین کا۔ کیونکہ یہ ایک ایسے وقت میں ہونے جا رہا تھا جب دنیا کی اکانومیز بری طرح ڈسٹرپ تھیں۔ امریکہ فغانستان سے ہر صورت جان چھوڑانا چاہ رہا تھا۔ اسے چین اور روس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ صدر باراق اوباما جنہیں امریکہ کے طاقتور اور پسندیدہ پریزیڈنٹس میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی دوسری ٹرم ختم ہو رہی تھی۔ وہ تیسری دفعہ صدر نہیں بن سکتے تھے۔ اور ان کے مقابلے پر یعنی ان کی پارٹی ڈیموکریٹس کے مقابلے پر ایک ایسا پپولس شخص آ رہا تھا جو سیاسی روایات کا امین ہرگز نہیں تھا۔ وہ ایک سلیبرٹی تھا، ایک کون مین، ایک بزنس مین، ایک رویلٹی شو ہوسٹ اور پلے بائے تھا۔ اور یہ وہی شخص تھا جو ابھی چند سال پہلے موسکو میں ملکہ حسن منتخب کروانے سرف اس لی آیا تھا کہ روسی صدر لا دی میر پیوٹن سے ایک ملاقات ہو سکے۔ یعنی بامل ٹرمپ۔ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے امریکی سیاست کے اس کمزور پوائنٹ پر اٹیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ میزائل، اٹومنگ بوم، پروکسیز، اخبارات، میگزین اور مشین گنز سرد جنگ کی پرانی گریٹ گیم کے پرانے ہتھیار تھے دوستو۔ مگر اب نئے دور کا نیا ہتھیار میدان میں تھا، پیوٹن کے ہاتھ میں تھا، یہ ہتھیار تھا، سوشل میٹیم۔ پریزیڈنٹ پیوٹن نے آن لائن ٹرولز کی ایک باری بھرکم فوج بھرتی کی ہوئی ہے، اس وقت بھی کی ہوئی تھی۔ جو ہر غلط معلومات، فیک انفرمیشن، جو روسی فائدے میں ہو، اسے مذہبی جنون کی طرح پھیلاتے ہیں۔ بلکہ فیک معلومات وہ کریئٹ کرتے ہیں۔ وہ پیوٹن کو ہیرو بنا کر پیش کرتے تھے، کرتے ہیں اور ان کے مخالفین کے لتے لیتے تھے اور امریکہ کا نونسنس اور سٹوپڈ ثابت کرنے کا کوئی ووقہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ لیکن یہ اس گریٹ گیم کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ اس کا اصل گر، اصل کارنامہ یہ تھا کہ روسی ٹرولز کی فوج سے کئی ایکسپرٹس امریکی سیاسی نظام کے اندر گھس کر، چھپ کر اہم ترین معلومات حیک کر لیتے تھے۔ یہی سے دوستو وہ سنسنی خیص کہانی شروع ہوتی ہے کہ صدر پیوٹن نے کیسے ڈانر ٹرمپ اور ہنلی کلنٹن کے 2016 کے الیکشن کو ایک فوٹبول میچ کی طرح سے کھیلا۔ یہ گریٹ گیم کے اندھائی دلچسپ کہانی ہے۔ دوستو ہوا یہ کہ ستمبر 2015 میں امریکی اندرونی سیکیورٹی کے ادارے ایف بی آئی نے سیاسی جماعت دیموکریٹک پارٹی کی نیشنل کمیٹی کو ایک خفیہ اطلاع پہنچائی۔ یہ کمیٹی آپ یوں سمجھ لیں کہ ان دنوں جس کام میں مصروف تھی وہ یہ تھا کہ ان کی جماعت میں سے صدارتی میدوار کون ہوگا۔ تو ایف بی آئی نے انہیں بتایا کہ آپ کے کمپیوٹرز میں سے کچھ ہیک ہو چکے ہیں۔ ایک تو پکا ہیکرز کے قبضے میں ہے اور اسی کے ذریعے وہ تمام کمپیوٹرز میں اب ہیکرز جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایف بی آئی کو ریشین ہیکرز کا جو ایک گروپ جو آن لائن کافی مشہور یا بدنام جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ تھا جو اے پی ٹی ٹونٹی ایٹ کے نام سے تھا۔ اس کی جاسوسی بھی ایف بی آئی نے کی اور وہاں سے بھی انہیں بہت سی معلومات ملی۔ تو ریشین ہیکرز سے جو معلومات ملی یعنی ان کے جاسوسی کے ذریعے جو معلومات ملی اس کے مطابق ریشین ہیکرز، امریکن سرکاری دفاتر پر، سیاسی جماعتوں پر اور ٹھنگ ٹینکز کے جو نیٹ وکس تھے ان پر بھی حملہ کر چکے تھے ان میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ معلومات بھی ان تمام اداروں کو دی گئیں۔ اب ستم زریفی دیکھئے کہ کسی بھی وجہ سے ڈیموکریٹک پارٹی کے اس آئی ٹی اہلکار نے جسے ایف بی آئی نے یہ اطلاع دی تھی کہ آپ کے کمپیٹرز فلان فلان ہیک ہو رہے ہیں اس نے اس وارننگ کو سیریس نہیں لیا۔ جس کا نقصان یہ ہوا کہ چند دن میں روسی ہیکرز کے پاس ڈیموکریٹک پارٹی کے سارے نیٹ ورک اور ہینلی کلنٹن کی الیکشن کمپین کا سارا ڈیٹا ان کے ہاتھ آ گئے۔ اس ڈیٹا کو پھر انہوں نے بڑی مہارت سے استعمال بھی کیا جس کی کہانی آپ اس وی لاغ میں دیکھیں گے لیکن ابھی یہ جان لیں دوستو کہ روسی مداخلت ہیکرز کی شکل میں اگر ڈیموکریٹک پارٹی تک پہنچ چکی تھی تو ریپبلکن پارٹی بھی اس سے محفوظ نہیں تھی۔ ریپبلکن پارٹی کے ہونے والے امیدوار ڈاللڈ ٹرمپ کے دائیں بائیں روسی صدر پیوٹن کے قریب ترین لوگ آ چکے تھے۔ دوستو ڈاللڈ ٹرمپ کی الیکشن کمپین کے چیف سٹریٹیجسٹ اور چیرمیم پال مینفورٹ تھے۔ یہ ماضی میں بہت پہلے رونالڈ ریگن اور جورگ بوش یعنی امریکن پریزیڈنٹس کی الیکشن کمپین کا بھی حصہ رہ چکے تھے۔ لیکن اس میں دلچسپ پہلے یہ تھا کہ پال مینفورٹ وہ شخص تھے جو اب دس سال سے واشنگٹن سے امریکہ سے غائب تھے۔ غائب اس لیے تھے کہ وہ روسی صدر پیوٹن کے قریب چلے گئے تھے۔ ایک ڈیکڈ تک پریزیڈنٹ پیوٹن کے یوکرین نے منظور نظر صدر وکٹر یونکووچ کو الیکشن جیتنے میں مدد دے رہے۔ ان کے لیے لابنگ کر رہے تھے۔ انہی کے مشورے پر پریزیڈنٹ وکٹر نے یوکرین کے صدر اپنے اخلاف احتجاج کرنے والوں پر وہی جو ڈگنیٹی مومنٹ چلی تھی ان کے لوگوں پر فائرنگ کروائی تھی۔ آپ ویڈیو کے شروع میں اس کی ڈیٹیل جان چکے ہیں۔ پھر صدر وکٹر کو یوکرین سے بھاگ کر ریشیا میں پلان لینا پڑے یہ بھی آپ جان چکے ہیں۔ تو انہی کی کیمپین یہ منفورٹ کرتے رہے۔ پھر دوستو یہی شخص روسی عرب پتی اولیگارک اولیگ ڈیراپاسکا کے بھی ایروائزر رہ چکے تھے۔ اس دوران انہوں نے ملٹی ملین ڈالرز بنائے، ریشنز کے ساتھ تعلق بنا کر ملٹی ملین ڈالرز بنائے، چھپائے، واپس وہ امریکہ آئے اور یہاں بھی فلوڈ کے کیسیز میں مروبس رہے۔ آخر یہاں وہ پھر ایک دن گرفتار ہو گئے، ان پر امریکہ میں مقدمات چلے اور دوہزار انیس میں یعنی الیکشن کمپین کے بعد، ٹونٹی نائنٹین میں انہیں نیو یورک کی امریکی عدالت نے سیونن یئرز، سات سال کی سزا بھی سنائی۔ یعنی ان پر جرائم ثابت ہو۔ آج کل وہ اپنی سزا پوری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دوستو ٹرمپ کی الیکشن کمپین میں کئی ایسے لوگ تھے جو روسی صدر پیٹن کے قریب ترین لوگوں کے ساتھ برسوں سے کام کرتے آ رہے تھے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ روسی ہیکرز نے امریکی الیکشن کے ٹو پارٹی سسٹم نے دونوں پارٹیز کے گلد اپنے جاسوس پھیلا دیئے تھے۔ اگر ڈیموکریٹس کے کیمپیوٹرز ہیک ہو چکے تھے تو ریپیبلکن امیدوار کا الیکشن کمپین چیئرمن ہی روسیوں کا دس سالہ دوست اور سابق بزنس پارٹنر تھا۔ ٹرمپ کے ایک اور قریبی ساتھی راب گولڈ سٹون تھے، وہ بریٹش گورے تھے اور ہنی کی مدد سے ڈانلڈ ٹرمپ نے ٹونٹی تھرٹین کا میس یونیورس شو موسکو میں کروایا تھا۔ یہی گولڈ سون رشیہ میں ڈانلڈ ٹرمپ کے ٹرمپ ٹاور کو تعمیر کرنے کے لیے بھی کام کر رہے تھے یعنی پلیننگ کے مرحلے سے آگے یہی بات لے کر جا رہے تھے۔ انہوں نے جون دوہزار سولہ ٹونٹی سکسٹین میں ٹرمپ کی الیکشن کمپین یا سب سے اہم فرد یعنی ٹرمپ کے بیٹے ڈانلڈ ٹرمپ جونیور کو ایک ای میل کی۔ اس گورے نے اس ای میل میں لکھا کہ انہیں بہت مزے کی چیز کے لیے ان سے یعنی ڈانلڈ ٹرمپ جونیور سے رابطہ کرنا ہے۔ ای میل میں تحریر تھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی الیکشن کمپین میں کام آنے والے کچھ ڈاکومنٹس روسی افیشلز کے پاس ہیں۔ ایسے ڈاکومنٹس جو ہنری کلنٹن کو تباہ کر کے رکھ دیں گے اور آپ کو آپ کے فادر کو ڈانلڈ ٹرمپ سینئر کو بہت فائدہ پہنچائیں گے ان کی الیکشن کمپین میں۔ ڈیٹیل جو ای میل تھی اس میں یہ بھی تھا کہ یہ بہت ہائی لیول کی اور بہت سینسٹیو معلومات ہیں۔ یہ سب معلومات پیوٹرن اور ریشن گورنمنٹ کی طرف سے ڈانلڈ ٹرمپ کی مدد کے لیے ہیں توفہ ہیں۔ دوستو یہ ای میلز کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے کیونکہ یہ ای میلز اب پبلک ہو چکی ہیں آپ بھی اس کا سارا ڈیٹا سارا ٹرانسکرپٹ جب چاہیں آن لائن پڑھ سکتے ہیں۔ بھیجنے والا اور رسیو کرنے والا دونوں آج مانتے ہیں کہ یہ ای میل کنونسیشن ہوئی تھی کہ روسی حکومت یعنی صدر پیوٹرن رونالڈ ٹرمپ کی مدد کے لیے کچھ معلومات دینا چاہتے تھے۔ جس کے لیے ٹرم ٹاور کے نام پر پھر ایک میٹنگ دے گو کہ اس میٹنگ کے تیہ ہونے کا ثبوت تو موجود ہے لیکن میٹنگ ہوئی یا نہیں اس پر بہت اختلاف ہے۔ ٹرمپ نہیں مانتے کہ یہ میٹنگ ہوئی لیکن ای میلز میں اس بات کا ثبوت ہے کہ ان میٹنگز کی بات ہوئی تھی۔ پھر دوستو ایسی ای میلز کا تبادلہ بار بار ہوا جن میں جنیا ڈانلڈ ٹرمپ جو خود کو ڈاؤن لکھتے ہیں یہ رپلائی کرتے رہے کہ اگر ایسا ہے یعنی روسیوں کے پاس ہماری مخالف میدوار ہیلری کلنٹن کے خلاف کچھ مواد ہے تو آئی لاویٹ۔ اب اگر آپ غور کریں تو جس وقت یہ سب ہو رہا تھا۔ ڈانلڈ ٹرمپ کو بطور امریکی شہری اپنی حکومت سے سیکیورٹی اداروں سے یہ بات شیئر کرنا چاہیے تھی کہ ریشیا امریکی الیکشن میں انٹرفیرنس کر رہا ہے۔ اس کے پاس یعنی ریشنز کے پاس امریکی وزیر خارجہ ہیلی کلنٹن سابق امریکی وزیر خارجہ کے کچھ کفیہ ڈاکومنٹس پہنچ چکے ہیں۔ یہ ڈانلڈ ٹرمپ کی ان کی پارٹی کی قومی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ معلومات اپنی امریکی سیکیورٹی ایجنسیز کے سامنے لاتے ہیں۔ لیکن ٹرمپ ٹیم نے ان کے ہیڈ نے ان کے چیئرمن نے ان کے بیٹے نے اور انہوں نے خود بھی ایسی کوئی معلومات سیکیورٹی اداروں سے اس وقت شیئر نہیں کی۔ بلکہ چھپائی اور فائدہ لینے کی کوشش کی۔ حالانکہ اپنی کیمپین میں مذہب اور حب الوطنی کا پیٹرٹیزم کا سب سے زیادہ راگ وہی علاوہ رہے تھے۔ بائی دوئے ما کیوریس فیلوز اکثر یہی دیکھا گیا ہے تاریخ میں کہ جو لوگ حب الوطنی کا اور مذہب کا سب سے زیادہ سہارا لے رہے ہوتے ہیں وہ دراصل دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایمانداری، سچ بولنا اور حب الوطنی کوئی ایسی چیز نہیں جس کی پبلیسٹی کی جائے۔ یہ تو آکسیجن کی طرح لازمی چیزیں ہیں ہر انسان کے لئے۔ نفسیاتی طور پر دراصل دیکھا جائے تو ایسا بار بار کہنے والا دراصل اپنے اندر کے چور کو چھپا رہا ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی این اس وقت ڈانلڈ ٹرمپ بھی کر رہے تھے۔ وہ روسیوں سے مدد بھی لے رہے تھے، ایمیلز کا تبادلہ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ امریکہ فسٹ، امریکہ سب سے پہلے کا نعرہ بھی لگائے جا رہے تھے۔ خود کو امریکہ کا سب سے بڑا محبے وطن بتاتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ میں صدر بن کر ہیلی کلنٹن کو جیل بھیج دوں گا۔ سستی عوامی مقبولیت کے لئے ڈانلڈ ٹرمپ اپنے سیاسی مخالفین کے نت نئے بھونڈے نام رکھتے تھے۔ وہ ہیلی کلنٹن کو کریزی ہیلی، کروکڈ ہیلی، ہارٹلیس ہیلی، لائنگ ہیلی اور ان کی فیملی کو وائلڈ بل کہتے تھے۔ جب وہ دوسری بار جو بائیڈن کے مقابلے پر آئے تو اپنے اسی طریقے کو انہوں نے چاری رکھا۔ وہ جو بائیڈن کو ون پرسن جو، بیسمنٹ جو، بیجنگ جو، چائنہ جو، کرپٹ جو، کریزی جو، جو آئیڈن، کوئیڈ پرو جو، سلیپی جو، سلیپی کریپی جو، سلو جو اور اس جیسے کئی نام دیتے تھے۔ ان کی ایسی ویڈیوز کی کلپس پھر سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتے تھے، روشین ٹروز ان کو ڈبل وائرل کرتے تھے اور یہی سب دونے چاہیے تھا کہ وہ مقبول ہو رہے تھے نئی نسل میں۔ تو خیر دوستو خود کو امریکہ کا سب سے بڑا محبے وطن کہتے ہوئے بھی ڈانلڈ ٹرم اپنے ملک کی سیکیورٹی کا معاملہ جو ان کی ٹیم کے علم میں آ چکا تھا اسے چھپا رہے تھے۔ جن دنوں ڈانلڈ ٹرمپ اور روسی لنکز ہیلری کلنٹن کے خلاف مواد لانے کی بات کر رہے تھے انہی دنوں امریکی میڈیا میں یہ خبر بریکنگ نیوز بن کر چلنے لگی کہ ڈیموکریٹک پارٹی یعنی ہیلری کلنٹن کی پارٹی کے سسٹمز روسی ہیکرز نے کئی ماہ سے ہیک کر رکھے۔ روسیوں کے پاس ڈیموکریٹک پارٹی کی بے پناہ معلومات آ چکی ہیں کہ بات امریکہ میں اور دنیا بھر میں عام ہو گئی۔ ڈانلڈ ٹرمپ اب اسی بات کو لے کر ہیلری اور ان کی پارٹی کا مزاق اڑانے لگے کہ جو اپنے کیمپیٹرز کو سکیور نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں ہم امریکہ کو سکیورٹی دیں گے۔ جبکہ ٹرمپ کے مخالف یہ کہہ رہے تھے کہ روس ہم پر ہیکنگ کے حملے کرہیس لیے رہا ہے تاکہ ڈانلڈ ٹرمپ کو جیتنے میں مدد دے سکے۔ ڈیموکریٹس نے یہ جاننے کے لیے کہ روس ڈانلڈ ٹرمپ کی کس طرح مدد کر رہا ہے ایک سائبر انیسٹیگیشن فرم فیزن جی پی ایس ہائر کر لی۔ اس فرم نے برطانوی اور روسی خفیہ اداروں کے حلکاروں سے معلومات حاصل کر کے ایک تین صفات کا تھری پیج ڈوزیر تیار کیا۔ اس ڈوزیر کے مطابق دوہزار تیرہ ونٹی تھرٹین میں ڈانلڈ ٹرمپ جو موسکو میں انیس یونیورس کا شو کروا رہے تھے تو ان کی کچھ خفیہ ویڈیوز روسی خفیہ ادارے ایف ایس بی نے بنا لی تھی۔ ان ویڈیوز میں ڈانلڈ ٹرمپ نازیبہ حالت میں پروسٹیٹوٹس کے ساتھ مصروف تھے مبیانہ طور پر۔ یہ معلومات اس لیے اہم تھی اور یہ بات اس لیے اہم تھی کہ ڈانلڈ ٹرمپ ممکنہ پوسیبل امریکن پریزیڈنٹ روسیوں کے ہاتھوں پر تو بلیک میل ہو سکتے تھے۔ جیسے ہی یہ ڈوزیر ڈیموکریٹس کو ملا تو انہوں نے اسے امریکی سیکیورٹی ادارے ایف بی آئی کے حوالے کر دیا۔ ایف بی آئی نے اس پر غیر اعلانیاں انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ یہ انویسٹیگیشن تو الیکشن کے بعد بھی چلتی رہی ہے لیکن ریشیانز نے امریکہ کو انتہائی مطلوب جنرلسٹ جولین اسانج کے ہاتھوں امریکی الیکشن کو اب کاری ضربیں لگانا شروع کی۔ ہیلی کرنٹن کو جس دن ڈیموکریٹس نے افیشلی صدارتی امیدوار نومینیٹ کرنا تھا ان کا اعلان کرنا تھا کہ یہ امریکی صدر کی ہماری طرف سے امیدوار ہیں۔ اس سے ٹھیک ایک دن پہلے 22 جولائی 2016 کو جولین اسانج نے ایک ٹویٹ کیا۔ اگر کسی ایک چیز نے دوست کو امریکی الیکشن کو سب سے زیادہ افیکٹ کیا تو وہ اس ٹویٹ میں دی گئی معلومات تھیں۔ یہ معلومات بھلے جولین اسانج نے ریلیس کی تھی لیکن دوستو یہ معلومات انہیں فراہم روسی ہیکرز نے کی تھی۔ یہ معلومات کیا تھیں؟ جولین اسانج کون ہیں اور ان کا اس گریٹ گیم میں کیا کردار تھا اور ہے؟ ڈانلڈ ٹرمپ انہیں آئی لوف یو آئی لوف یو کے مویسجز کیوں بھیجتے رہے ہیں؟ امریکی ادارے ایف بی آئی نے باراک اوباما کی تیار کردہ ایک سٹیٹمنٹ سے اپنا لوگو ہٹانے کو کہا تھا۔ کیوں کہا تھا؟ اوباما اور پیوٹن کی چین میں، ون ٹو ون میٹنگ میں دونوں نے ایک دوسرے کو سخت وارننگ اسٹین تھی۔ کیوں اور کیا؟ اس سب پر دوستو ابھی اگر ہم نے بات کرنا شروع کی تو یہ وی لوگ اس سے بھی بہت زیادہ طویل ہو جائے گا۔ اگلے وی لوگ میں گریٹ گیم کے ساتھویں اور آخری حصے میں یہ ساری ڈیٹیلز ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور ایک بونس بھی ہوگا دوستو اس آخری حصے میں ضرور دیکھئے گا۔ چین، روس اور امریکہ کیسے سپر پاور سٹیٹس کے لیے خفیہ جنگ لڑ رہے ہیں؟ بے رحم جنگ لڑ رہے ہیں؟ یہ کہانی دوستو آپ کو شروع سے دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ عالمی انٹرنیشنل بیٹل فیلڈ کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ نے یہ پوری کہانی شروع سے نہیں دیکھی تو آپ یہاں اس پلیلیسٹ پر ٹچ کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھئے کہ یورپ ایشیا سے ترقی آفتہ کیوں ہو گیا جبکہ یہ رہی ایرانی جنرل تاسم سلیمانی کے مارے جانے کی زبردست سنسٹی خیزکانہ۔